اصلاة خیر من النوم اگر آپ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں تو 131 بار پڑھنا اور اگر دشمن آپ پر حملہ کر رہے ہیں تو 141 بار پڑھ لینا اس دعای الہی کے وظیفے کو کاروبار آپ کا رکا ہوا ہے تو 121 بار پڑھ لینا اور برکت اگر آپ کے کمائی میں پیسے میں برکت نہیں ہو رہی تو 141 بار اس وظیفے کو کر لینا لا علاج اگر بیماری ہے ڈاکٹر نے آپ کو لا علاج کر دیا ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اس وظیفے کو آپ 786 مرتبہ انشاءاللہ و تعالی کر لینا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پیارا سا چینل سجاد نظامی امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے شاد و آباد رکھے آمین یارب العالمین ایک اور شخص ہیں ایک اور میرے دوست ہیں عزیز ہیں میرے دوست ہیں انہوں نے جو ہے ممبئی کی سرزمین سے میرے پاپ فون کیا اور کہہ رشید بھائی دعا کر دیجئے میں گمنام ان کا نام تو نہیں لینا شاہتا لیکن گمنام طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں جس مقصد سے انہوں نے مجھ سے دعا کیلئے کہ اللہ ان کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے آئیے دوستو بڑھتے ہیں وظیفے کی طرف وظیفہ آج کا بہت خاص ہے انشاءاللہ و تعالی شروع سے لے کے آخر تک آج اس ویڈیو کو اس وظیفے کو سن لینا میں انشاءاللہ و تعالی میں ہندی میں اس کو جو ہے اسکرین پر لکھ کر کے انشاءاللہ بتاؤں گا سنتے ہیں وظیفہ بڑھ اس سے پہلے آرگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں ایسی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن گھنٹے کون کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیوز میں اپلوڑ کروں اس کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ساتھی ساتھ اور اس ویڈیو کو آج اس کی مت کرنا بلکہ شیئر کر دینا اپنے دوستو احباب میں تاکہ ہر انسان تک میری ویڈیو پہنچ جائے آئیے سنتے ہیں انشاءاللہ وظیفہ دعا الہی کا کونسا ہے کس کس نماز میں کتنی بار پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کب پڑھنا ہے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے وظیفہ سنیں انشاءاللہ دعا الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمْ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اللہمَّ یَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابُ یَا بَاسِتُ یَا رَزَّاقُ یَا فَتَّاحُ یَا جَلِيلُ یَا غَنِي یَا اللَّهُ یَا رَحْمَنُ یَا رَحِيمُ تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی یہ دعا الہی کا وظیفہ ہے یہ دعا الہی ہے اب آپ کو پڑھنا کیسے ہے آپ کو متواتر ریگولر چالیس دن تک فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے اگر آپ کسی پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں تو چالیس دن تک فجر کی نماز کے بعد اس کو ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تب بھی انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد ایک سو اکتالیس بار آپ کو پڑھنا ہے دعا الہی کو جو آپ نے سنی اس کے بعد اگر آپ کرزے میں دوستو ڈوبے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد ایک سو اکتیس مرتبہ اس کو پڑھنا ہے ایک سو اکتیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں جو مقصد ہے وہ مقصد کرزے کے لئے آپ دعا کر لیں اس کے بعد اگر آپ کو دشمنوں سے کوئی پریشانی ہے دشمن آپ پر حملہ کر رہے ہیں دشمن بار بار آپ کو پریشان کر رہے ہیں دشمن دشمن جو ہے آپ جو ہے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو فحیر کی نماز کے بعد اسی دعا الہی کو ایک سو اکتالیس بار پڑھ لینا انشاءاللہ او تالہ ٹھیک ہے ہاں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے کوئی بھی آپ کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے کاروبار نہیں بن پا رہا ہے تو اس کو جو ہے آپ ایک سو اکیس بار آپ کو پڑھنا ہے کاروبار کے لیے پھر اس کے علاوہ اگر آپ کے پیسے کمائے ہوئے پیسے میں برکت نہیں ہے یا پھر آپ کا اور تجارت کاروبار اور کوئی ہے اس میں بھی برکت نہیں ہے تب بھی آپ کو فحیر کی نماز کے بعد چالیس دن لگاتار اس کو جو ہے ایک سو اکتالیس بار آپ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے لاشٹ میں میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی لا علاج بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں جیسے کینسر ہیں اگر ان بیماری اور لا علاج بیماری کے لیے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ کو سات سو چھاسی بار اس دعائے الہی کو پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے مریض کو پلانا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو لا علاج بیماری سے شفایابی عطا فرمائے گا دوستو ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو جیسے کہ بہت ساری میری ماں بہنیں یہ پوچھتی ہیں کہ چالیس دن تک ہم کیسے پڑھ پائیں گے کیونکہ ان کا مقصد اور مطلب یہ رہتا ہے کہ ہم چالیس دن مکمل کیسے پر پائیں گے کیونکہ ایک مہینے کے اندر اندر پیریٹ یعنی کے ناپاکی کے ساتھ دن وہ آ جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں جو ناپاکی کے دن ہیں ان وقتوں میں ان دنوں میں نماز میں معاف ہے تو یہ دن جو ہے ان گنتیوں میں نہیں لگیں گے باقی صرف اور صرف آپ جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ اس وظیفے کو کریں فجر کی نماز کے بعد ماں بہنیں جیسے کہ میں نے بتایا آپ اسی طریقے سے اس وظیفے کو کریں خدا کی قسم یقین جانیے میرا آزمایا ہوا ہے ایک بار کریں کئی بار کا میرا آزمایا ہوا ہے جس جس مقصد کے لیے میں نے اس وظیفے کو پڑا ہے مکمل طریقے سے چالیس دن لگاتار اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس مقصد میں اللہ رب العزت کی طرف سے کامیہ بھی حاصل ہوئی ہے اللہ رب العزت نے میرے ہر کام کو بنایا ہے اسی دعا الہی کے وظیفے کے صدقے میں لاشٹ میں میں ایک بار اور بتا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اللہم یا مسبب الاسباب یا باسطو یا رزاقو یا فتحو یا جلیلو یا غنی یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی چالیس دن تک آپ کو لگتار فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے جیسے جیسے آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ دعا الہی کا وظیفہ تھا اب ایک اور وظیفہ میں آپ کی سماتوں کے حوالے پہنچانا چاہتا ہوں آپ لوگ نماز تو پڑھتے ہی ہیں نماز کے ساتھ ساتھ نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو سورہ اخلاص تو آپ پڑھتے ہی ہیں اب آپ کو سورہ اخلاص کا ایک بہت پیارا وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کا کوئی بھی مقصد ہو کوئی بھی مشن ہو جائز کوئی بھی مقصد ہو انشاءاللہ مقصد کے لیے آپ سورہ اخلاص کے اس وظیفے کو انشاءاللہ آپ اپنے گھر کے اندر یا پھر مسجد میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں جی ہاں دوستو تو تیار ہو جائیں سورہ اخلاص کا وظیفہ سننے کے لئے اور کرنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص کون سے جانتے ہیں آپ تو سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد یہ سورہ اخلاص ہے دوستو اگر آپ کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی حاجت کے لیے کسی بھی عرضو کے لیے اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ گیارہ مرتبہ پڑھ لیا کریں اول و آخر تین تین مرتبہ دروش شریف کے ساتھ میں اگر آپ اس طریقے سے سورہ اخلاص کا وظیفہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتے رہیں گے اس کے بعد اس مقصد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے چاہے میرے بھائی ہوں میرے عزیز میرے کوئی بھی ہوں چاہے میری ماں بہنیں ہوں تمام ہی لوگ اپنے گھر کے اندر انشاءاللہ چاہے وہ کاروبار کو لے کر کہ ہو چاہے وہ کسی بھی چیز کے لیے ہو اے ٹو زیڈ ایکس بائی زیڈ ٹھیک ہے انشاءاللہ سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ ضرور کر لیا کریں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کو ہر چیز سے نوازے گا جو آپ کے انشاءاللہ مقصد میں ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ہاں کیونکہ سورہ اخلاص وہ ہے اگر سورہ اخلاص کسی بیمار کے لیے پڑھ کر پانی پر دم کر کے اگر اس بیمار کو پانی پلائے جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے سورہ اخلاص کے صدقے میں اس مریض کو شفایابی عطا فرماتا ہے اور اگر کسی اور مقصد کے لیے پڑھی جائے تو اللہ رب العزت اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے جی ہاں دوستو دعا الہی کا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ وہ بھی ہندی میں آپ کو سکرین پر میں نے دکھایا جو آپ نے دیکھا اور سنا اور دوسرا سورہ اخلاص کا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ میرے چینل پر بہت اچھے اچھے ویڈیوز اور وظیفے کی ویڈیوز ملتے ہیں میرے چینل کو میں کوشش کروں گا زندگی باخر رہی تو اگلی ویڈیو میں اسی چینل سجاد نظامی ورلڈ پر میں آپ سے ملاقات کرنے کی اگر زندگی باخر رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ دعا خیر میاد فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا سبسکرائب کر دیجئے اگر نہیں کیا ہے ساتھی ساتھ گھنٹے کو آن کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کر دینا اور ویڈیو کو ساتھی ساتھ لائک کر دینا